بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا میں آٹھ قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر پسند فرماتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں میرے جنت کے تمام دروازے کھول دو اور میرے ان خاص بندوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہ لینا ان سے سوال نہ کرنا اور بغیر حساب کے قبر سے سیدھا جنت میں جانے دینا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آٹھ قسم کے بندے میرے محبوب بندے ہیں تو پوچھا گیا کہ وہ آٹھ قسم کے بندے کون کون سے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک شہید اللہ کے دین کے لیے اپنی جان ہتیلی پر لے کر کافروں سے لڑنے والا اور راہ حق میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے مرنے والا مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے گا اللہ رسول کے دین کو بچانے کے لیے کافروں سے لڑتا ہے انہیں جہنم واصل کرتا ہے اور پھر کوئی کافر ایسا بھی آتا ہے جو اس اللہ کے محبوب بندے کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھاتا ہے تو اسمان پر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا دیکھو تو سہی اس بندے کو جو مجھے خوش کرنے کے لیے میرے دین کی سربلندی کے لیے میرے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے کیا کسی کے جان سے قیمتی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے اس بندے کو معلوم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی یہ تلوار اس کے سینے میں اترنے والی ہے یا اس کا سر تن سے جدا کرنے والی ہے لیکن وہ ذرا بھی نہیں ڈر رہا بھاگ نہیں رہا ڈٹ کے کھڑا ہے اپنی پوری حمد اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے یہ ایک جان نہیں بلکہ ہزاروں جانے بھی ہو تو اللہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو جب اس پر جان لیوہ حملہ ہوتا ہے تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے تو اس کے بدن سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ اسے جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے یہ آٹھ قسم کے لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے تو فرمایا گیا کہ شہید وہ پہلا شخص ہے جو بغیر حسابوں کتاب کے جنت میں جائے گا جس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا نمبر دو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا فوجی جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی ماں باپ چھوڑ کے اپنی بیوی کو چھوڑ کے اپنی بچوں کو چھوڑ کے اپنا پورا لائف سٹائل چھوڑ کے اپنی عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو شخص اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لئے تاکہ کوئی کافر اور بے دین فوچ میرے مسلمان قوم پر حملہ آور نہ ہو سکے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے لئے اور اپنے ملک کے لئے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا فوجی جب مرے گا تو قبر میں اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا محمد بن منکت کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ شرجیل بن سمت کے پاس سے گزرے وہ اپنی چوکی یعنی سرحد پر پاسبانی کے جگہ میں کھڑی تھے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر وہاں رہنا گران گزر رہا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنے سمت کیا میں تم سے وہ حدیث بیان نہ کروں جسے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہی انہوں نے کہا کیوں نہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ کی راہ میں ایک دن کی پاسبانی ایک ماہ روزہ رکھنے اور تحجد پڑھنے سے افضل ہے آپ نے کہا اور جو شخص اس حالت میں وفات پا گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت تک اس کا عمل بڑھایا جائے گا یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہوگا تو ایسے فوجی کو دیکھ کر میرا اللہ فرمائے گا اے فرشتو جنت کے تمام دروازے کھول دو یہ وہ شخص آ رہا ہے جو میرے بندوں کی حفاظت کیا کرتا تھا نمبر تین فرمایا گیا کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنے والا شخص یہاں تک کہ وہ موت کے موں میں نہ چلا جائے تو اسے بھی بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا ایسا شخص جس کے بیماری اور مصیبت کی حالت میں بھی اپنے رب کے ساتھ تعلق برقرار رہا اور اس نے شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اس قدر بیمار ہوئے اتنے شدید بیمار ہوئے کہ جسم زخموں سے چور چور تھا سو نہیں سکتے تھے اٹھ کر بیٹ نہیں سکتے تھے سکون کی سانس نہیں لے سکتے تھے لیکن شکر کا دامن نہیں چھوڑا بے شخص جس مالک کے ہاتھ میں بیماری ہے شفا بھی تو اسی کی ہاتھ میں ہے ایک دن آیا کہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بلکر تندرست ہو گئے صحت یاپ ہو گئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا آج کے صحت والے دن اچھے ہیں فرمانے لگے وہ بیماری والے دن زیادہ اچھے تھے پوچھا گیا کیوں کہنے لگے ان دنوں میں جب رات کے پچھلے پہر تکلیف اور درد کے باعث میرے موہ سے آہ نکلتی تھی تو اوپر سے میرا اللہ میری خیریت طلب فرماتا اور مجھ سے پوچھتا اے ایوب تیرا کیا حال ہے فرمایا جب سے صحت مند ہوا ہوں تب سے میرے اللہ نے میرے ساتھ کلام نہیں کیا حضرت علی مرتضی شیرِ خدا سے کسی نے پوچھا حضرت یہ جو بیماری ہے جو تکلیف انسان پر آتی ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کیا وہ اللہ کے جانب سے ازمائش ہوتی ہے یا عذابِ الہی ہوتا ہے حضرت علی نے فرمایا جو مصیبت تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ ازمائش ہے اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ ازمائش نہیں بلکہ تیرے لئے سزا ہے نمبر چار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہونے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو نیک و کار ہو اور اللہ تعالی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا پابند ہو نمبر پانچ بچے جو بالک ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں جائیں گے اور کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا نمبر چھے اپنی زندگی میں روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے والے شخص کو قبر سے سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزانہ رات سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے تو یہ سورہ مبارکہ اس کے بخشش کے لئے اللہ عزوجل سے دعا کرتی ہے اور اس شخص کے لئے اور عذاب کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور ایسے شخص کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے نمبر ساتھ مرز تاؤن میں مرنے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا نمبر آنٹھ ایسی عورت جو بچے کو جنم دیتے وقت یا جنم دینے کے بعد ولادت کی تکلیف کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے بھی شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے اور وہ بچہ جس کی ولادت ہوئی ہو وہ اپنے ساتھ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا سبحان اللہ ناظرین اکرام مسجد سے پانچ وقت صدائیں آ رہی ہیں ہر روز معزن پانچ بار یہ کہہ کر بلا رہا ہے آجاؤ سیدھے راستے کی طرف آجاؤ کامیابی کی طرف آجاؤ اللہ جو جل کی طرف انسان ساری زندگی ادھر ادھر کامیابی حاصل کرنے کے لئے دورتا رہتا ہے جبکہ اس کے گھر کے پاس معزن اسے پکار رہا ہوتا ہے کہ آجاؤ کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین